پاکستان شو بیز انڈسٹی کے نامور گلوکار آتف اسلم اگر گلوکار نہ ہوتے تو کیا ہوتے تفصیلات کے مطابق اپنے گانے عادت سے شہرت کی بلندیوں کا سفر کرنے والے 38 سالہ گلوکار نے اپنے حوالے سے اہم سوال کا جواب مدناہوں کے سامنے رکھ دیا آتف اسلم نے ایک یوٹیوبر کے ساتھ حال ہی میں ایک ویڈیو بنائی ہے گلوکار آتف نے اپنے چاہنے والوں کو واقعہ سنا کر تفریف رہم کی اور اپنے متعلق باتیں بھی بتائیں تاہم انہوں نے ایک سوال کے جواب میں بتایا کہ اگر میں آج والا آتف اسلم نہ ہوتا تو جی ڈی پائلٹ ہوتا ایف سولہ اڑا رہا ہوتا ایک فائٹر پائلٹ ہوتا گلوکار نے بتایا کہ وہ پاک فضائیہ کے کالیج سے پڑے ہوئے ہیں ساتھ ہی انکشاف کیا کہ اگر وہ فائٹر پائلٹ نہ بن پاتے تو کرکٹر بن جاتے آتف اسلم نے بتایا کہ کرکٹ بطور فاسٹ بولر کھیل رہا ہوتا جس پر سوال کرنے والے نے پوچھا کیا واقعی گلوکار نے بتایا کہ میں دراصل انڈر نائنٹین ٹیم میں بطور فاسٹ بولر سیلیکشن کے لئے ٹرائل وغیرہ بھی دے چکا ہوں اس پر سوال کرنے والے یوٹیوبر نے ہنستے ہوئے کہا کیا آج آپ خود کو پاکستانی ٹیم میں بطور فاسٹ بولر سوچ بھی سکتے ہیں دوسری جانب درانے گفتگو آتف اسلم سے پوچھا گیا کیا کبھی ایسا ہوا کہ شہرت کے باوجود لوگوں نے آپ کو پہچانا نہ ہو تاہم اس پر آتف اسلم نے الحمرہ لہور کا واقعہ بیان کیا کہ میرا وہاں شو تھا ہزاروں لوگ میری آمد کے منتظر تھے میں گیٹ پر پہنچا تو وہاں کھڑے سیکیورٹی اہلکار نے کہا کدر میں نے جواب دیا کہ میں اندر آنا چاہتا ہوں میرا پروگرام ہے اس پر اس نے مجھے واپس جانے کا اشارہ کیا ان کا کہنا تھا اس پر میں نے سیکیورٹی اہلکار سے کہا کہ میرا اندر پروگرام ہے میں آتف اسلم ہوں اس پر سیکیورٹی والے بابا جی نے پنجابی زبان میں کہا کہ ادھر سب ہی آتف اسلم ہیں واضح رہے کہ گلوکار آتف اسلم کے مددہ پاکستان کے علاوہ دنیا بر میں موجود ہیں اور یہی وجہ ہے کہ ان کے مددہ ان کے بارے میں کچھ نہ کچھ جاننے کی جس تجو میں لگے رہتے ہیں سیکیورٹی